السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین امید ہے کہ آپ فضلات خیر وعافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو صحیح سلامت رکھے اور حج دوہزار چوبیس میں جانا آسان فرمائیں دوستو بہت سارے ہمارے بھائی کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے ہمیں کھانا ملے گا برتن ملیں گے یا ہمیں یہیں سے کھانے پینے کا سامان لے کر کے جانا پڑے گا اور حج کمیٹی ہمیں کون کون سی جنگہ کھانا دے گی یا نہیں دے گی دوستو حج کمیٹی آف انڈیا جو ہے کھانا آپ کو صرف مینہ اور عرفات میں کھانا آپ کو دیا جاتا ہے اور مکہ اور مدینہ کے اندر کھانا حج کمیٹی کی طرف سے نہیں ملتا ہے وہاں پر آپ کو کچن دیا جاتا ہے اور گیس سیلنڈر دیا جاتا ہے گیس چولا دیا جاتا ہے اور ایک ہی رسوئی تین چار کمرے والوں کو دی جاتی ہے جس میں وہ نمبر سے کھانا بنا لیتے ہیں مل کے جیسے ایک کمرے میں پانچ لوگ ہیں تو پانچ لوگ ایک ساتھ اکھٹا بھی بنا لیتے ہیں جس نے بھی جو سامان لا رکھا ہے سب کا سامان استعمال کرتے رہتے ہیں ایک کا ختم ہو گیا دوسرے کا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنا الگ بناتے ہیں پہرحال مدینہ کے اندر تو کھانا نہیں بنتا مدینہ کے اندر نہ رسوئی ملتی ہے نہ گیس ملتا ہے کیونکہ وہاں جو بیلڈنگ ہوتی ہے وہ مرکز یا علاقہ یعنی بلکل حرم کے قریب ہوتی ہے مسجد نبوی کے قریب ہوتی ہے تو وہاں کھانا بنانے کی اجازت نہیں ہے مدینہ میں ہم تقریباً آٹھ دن رکھتے ہیں چالیس نمازیں پڑھتے ہیں تو مدینہ کے اندر ہمیں کھانا ہوتل سے کھانا پڑتا ہے بہت سارے انڈین ہوتل اور پاکستانی ہوتل وہاں ہیں تو وہاں سے کھانا آپ جو ہے خرید کر کے اپنے کمرے پہ لاکر بھی کھا سکتے ہیں اور ہوتل پہ بھی کھا سکتے ہیں مدینہ کا یہ رہے گا اور مکہ میں آپ خود بنائیں گے خود بنانا نہیں چاہتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کہاں بناتے پھریں گے تو وہ ہوتل سے بھی کھا سکتے ہیں ہوتل پہ ناشتہ دون وقت کا کھانا سب ملتا ہے آپ چاہے تو وہاں سے بھی کھا سکتے ہیں ایک بھائی نے کہا ہے کہ سیکنڈ اسٹولمنٹ جمع کر دی ہے سلپ ہمیں بینک سے مل گئی ہے اب کیا کر رہا ہوگا بھائی یہ سلپ حج کمیٹی کو جمع کرنی ہے ایک بھائی نے کہا کہ وہاں بوتل ہر جنگہ پڑا رہتا ہے جسے استعمال کیا جا سکتا ہے بوتل جو ہے حرم کے اندر کافی جنگہ جو ہے زمزم کی بوتلیں ملتی ہیں پھری میں اور جو بھی آپ کی بلڈنگ ہوں گی بلڈنگ میں سب سے نیچے کے حصے میں بھی زمزم آپ کو پینے کے لئے ملے گا تو زمزم کی وہاں دقت نہیں ہے بوتلوں کی بھی کوئی دقت نہیں ہے آپ جو ہے جب حرم جائیں گے روزانہ تواف کرنے کے لئے یا عمرہ کرنے کے لئے تو آپ وہاں سے بوتلیں بھر کے لا سکتے ہیں اور لا کر کے کمرے پر زمزم کا استعمال کر سکتے ہیں اور زمزم پانی بہت ہی اچھا پانی ہے بیمار آدمی کے لئے بھی بہت اچھا ہے تو اسے ضرور استعمال کریں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اصلی زمزم کا پانی ہم لوگوں کو وہیں پر ملتا ہے اس کے علاوہ یہاں کوئی اصلی کسی کو نہیں پلاتا سب ذرا سا جو ہے زمزم ڈالتے ہیں اور بالٹی بھر کے سب کو پلاتے ہیں جس سے زمزم جو ہے اس کی جو اثرات ہیں وہ اس میں نہیں ملتے ہیں اگر زمزم کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہو اور یہاں والے پانی کی کم ہو تو پھر تو وہ سارا زمزم ہی ہو جاتا ہے ایک بھائی نے کہا ہے کہ السلام علیکم وآلہ وسلم حاجی صاحب کیا میں اپنے بھائی کا کریڈٹ کارٹ ڈیبٹ کارٹ لے جا سکتا ہوں اور اسے یوز کر سکتا ہوں رہنمائی فرمائے جی ہاں لے جا سکتے ہیں کوئی دقت نہیں ہے بس اسے جو ہے انٹرنیشنل کے لئے جو ہے اون کر لیں انٹرنیشنل یوز کرنے کا اپشن اس میں ہوتا ہے یا تو آپ موبائل سے بھی کر سکتے ہیں یا بینک میں جا کر بھی آپ اسے کرا لیں اور بل جمع کرنے کا دھیان رکھیں یہ بھائی کو کہہ دیں بھائی بل جمع کر دینا ایسا نہ ہو آپ وہاں چالیس دن رہیں گے اور وقت نکل جائے تو پھر جو ہے چارج زیادہ لگے گا اور ایک بار جو ہے بینک والوں سے یہ بھی کنفرم کر لیں کہ اگر ہم اسے انٹرنیشنل یوز کریں گے تو کوئی ایکسٹرا چارج تو نہیں لگے گا یہ ضرور معلوم کر لیں ایک بھائی نے کہا کہ حج صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ترجمہ والی کتاب کا نام بتائیے جس میں حج کے ارکان ہو بھائی حج کی جو کتاب ہے حج عمرے کے نام سے آتی ہے آپ کسی بھی کتب خانے پر جائیں گے تو وہاں آپ اسے کہیں گے بھائی حج کی کتاب چاہیے تو آپ کو دے دے گا ہندی میں انگلیش میں اردو میں جو بھی آپ چاہیں گے ترجمہ والی سب طرح کی کتاب وہ آپ کو دے دے گا آپ صرف اتنا جاگر کے قیدے بھائی حج کی کتاب چاہیے حج عمرے کے نام سے بھی آتی ہے اور بھی بہت سارے نام سے آتی ہیں تو آپ جو ہے لے سکتے ہیں دوستو یہ آپ حضرات کے سوال تھے جن کا میں نے اچھی طرح سے جواب دے دیا ہے من میں کوئی سوال ہے کنفیوزن ہے تو آپ دوبارہ سوال کر سکتے ہیں دوستو آپ کو ہماری یہ جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے آئیے چلتے ہیں پھر ملاقات ہوگی اگرے ویڈیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ